اور پورا کرو اللہ کے ساتھ جو تم نے اہد کیا ہے اسے جبکہ تم نے اللہ کو قول دیا اہد کیا اپنے اس اہد کو پورا کرو دیکھیں ایک اہد تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواز سے لیا تھا جب ہم دنیا میں اس جسم کے ساتھ نہیں تھے اللہ کے ہاں روحوں کی شکل میں اللہ کا جو بھی ایک کولڈ سٹوریج ہے اس میں تھے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے یہ اہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا قالو بلا ہماری انسٹرنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید رکھ دی اس کے بعد جب وقت کا پیغمبر دنیا میں آتا ہے اور لوگ ان کے ہاتھوں پر اللہ کی توحید کی دعوت کو قبول کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اہد کر رہے ہوتے ہیں اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر چونکہ دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا اہد ہے تو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے جو اللہ نے اہد لیا اس اہد کو پورا کرو سورہ بنی اسرائیل میں جہاں ٹین کمانڈمنٹز آئیں ہیں ان میں سے ایک کمانڈ یہ ہے کہ اہد کو پورا کرو بے شک اہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص اہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے لہٰذا جب آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کوئی اسے قول دیتے ہیں اسے پورا کرنا ضروری ہے الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو جائے اور اس میں بھی ظاہر ہے اگر آپ روٹین سے ہٹتے ہیں تو پھر حقوق اللی بات کا معاملہ ہے وہ اسی شخص سے آپ نے معافی ترافی کروانی ہے باقی یہ جو بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ کوئی قول کسی کو دیتے ہیں کہ میں فلان جگہ انشاءاللہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ چکا ہوں گا اور بعد میں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ پہنچے نہیں تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بات کی تھی میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا یہ اکثر آپ نے سنے لوگ کہتے ہیں میں نے یہ جملہ نہیں بولا تھا میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا یہ بہانہ آپ نہیں لگا سکتے once آپ نے جب کسی کو زبان دے دی اس کے ساتھ یہ بولنا ضروری نہیں ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ شرط صرف قسم کے کیس میں ہے جس قسم کے توڑنے پر کفارہ ہے کہ آپ یہ بولیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا مستقبل کے کسی کیس کے بارے میں تو وہاں پر قسم ٹوٹنے پر کفارہ اسی صورت میں بنے گا جب کوئی یہ لفظ بولے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ کروں گا رہا عموماً ہمارا آپس میں گفتگو کرنا جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں فلان جگہ پہنچ جاؤں گا یا فلان وقت میں گھر میں اویلیبل ہوں آپ مجھ سے مل سکتے ہیں یہ آپ وعدہ کر رہے ہیں اس کے لئے جملہ نہیں بولنا ہوتا میں وعدہ کرتا ہوں اس لئے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے جب تم کسی کو قول دو تو اپنے اہد کو پورا کرنا ہے وَلَا تَنْقُدُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِدِهَا اور اپنی قسمیں مضبوط کرنے کے بعد انہیں مت توڑو وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی ان قسموں کے اوپر گواہ بھی کر چکے ہو یعنی یہ اہد اور پاسداری سے اگلا ورجن ہے کہ آپ نے نہ صرف کسی کے ساتھ اہد کیا بلکہ اس پہ اللہ کی قسم اٹھائی اور یہ کہا کہ اللہ گواہ ہے اس بات پہ کہ میں جو آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں میں اسے پورا کروں گا یعنی یہ سوپر کمٹمنٹ ہے ایک تو صرف قول دینا اس کے بعد اللہ کی قسم اٹھانا تو اللہ کو گواہ بنانا یہ پھر اس چیز کا متقاضی ہے کہ آپ نے اپنی اس قسم کی حفاظت کرنی ہے بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو قسم کا تفصیلی ذکر تو میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے کونٹیکسٹ میں کر چکو کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے قسم اور منت ان دونوں کا کفارہ ایک ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ منت توڑنے کا بھی کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا ہے اور قسم توڑنے کا کفارہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ایک غلام کو ازاد کرنے جو آج کل تو افسلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یا تو دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑے لے کر دینے اور اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو پھر مسلسل تین روزے رکھنے ہیں منت توڑنے کا کفارہ بھی یہی رکھوڑ ہوا ہے وہ مسلم شریف میں ہے کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا ہے اب قسم کی ڈیفنیشن کیا ہے قسم کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ آپ مستقبل میں کسی واقعے کے بارے میں کمیٹمنٹ کو ہی کریں مثلاً اللہ کی قسم میں فلان شخص کے گھر کبھی نہیں جاؤں گا اور آپ چلے جاتے تو آپ کی قسم ٹوٹ گئی لیکن آپ ماضی میں کچھ کر چکے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں فلان جگہ نہیں گیا تھا تو یہ قسم نہیں ہے یہ ایک جھوٹ ہے جو آپ نے بولا ہے اور اس کا کفارہ بھی کوئی نہیں صرف توب ہے قسم ہمیشہ فیوچر سے تعلق رکھتی ہے کہ میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا جب آپ اس کے اپوسٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کو قسم کا کفارہ دا کرنا ہوگا ماضی کے کسی واقعے میں شدت پیدا کرنے کے لیے اپنی بات کو منوانے کے لیے کہنا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کیا تھا جبکہ پتا ہے کہ ایسا نہیں تھا تو یہ جھوٹ شمار ہوگا اس کا کفارہ نہیں ہوتا یہ ایک جھوٹی قسم ہے اس طرح کی سچی قسموں کے بارے میں بخاری میں آیا ہے کہ سچی قسم بھی اگر کوئی دکاندار کھاتا ہے تو مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی سچی قسم کے اوپر جھوٹی تو چھوڑ دیں باقی یہاں پہ جس قسم کا ذکر ہے وہ زیرم مستقبل سے متعلق ہے وہ آپ توڑیں گے تو کفارہ ادا کریں گے البتہ اگر کہیں ضروری ہو جائے قسم توڑنا تو پھر قسم کو توڑنا واجب ہے اور آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کوئی اندازہ ہو جائے کہ اس نے کوئی غلط قسم کھا لیا تو وہ قسم توڑ دے اپنی بسہوقات میں بھی کوئی قسم کھا لیتا ہوں اور جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کے محالف کرنے میں بہتری ہے تو میں اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دیتا ہوں نبی الاسلام نے اپنے بارے میں فرمایا مثلا آپ نے ایک صحابی سے نراض سے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے بہت المال میں سے کچھ نہیں دوں گا اس ٹیم نبی الاسلام ایک بشری تقاضے کے تحت غصے کے عالم میں تھے بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ ٹھیک ایسی غلطی بھی تھی چلو معاف کرتے ہیں اب حضور تو قسم کھا جکے تھے تو آپ نے اپنی قسم توڑی اس کا کفارہ ادا کیا اور پھر اس کو بلا کے مال دیا تو اس طرح کے جو معاملات ہیں قسم والے وہ قسم توڑ بھی دینی چاہیے اگر کوئی کسی نے غلط قسم کھا لیے اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ قسم کھا لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ اپنی بیوی کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اگر تُو اپنی بہن سے ملنے گئی یا بھائی سے ملنے گئی تو میری طرف سے تجھے ایک طلاق ہے اب بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ تو باز ہی نہیں آئے گی تو یہ تو جائے گی جائے گی میری بیوی بھی گئی ساتھ تو پھر آپ اپنی یہ والی قسم بھی توڑ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کفارہ ادا کریں گے کفارہ بے شک بعد میں ادا کر دیں لیکن آپ اس چیز کا اظہار کر دیں کہ میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور بال میں کفارہ ادا کر دیں اب اگر بیوی وہاں چلی گی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی تو اس طرح کی چیزوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے قسم کھاتے ہوئے رہا منت کا معاملہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کسی کی مسئیبت نہیں ٹلتی کنجوز کا مان نکل جاتا ہے کوئی شخص یہ منت مانتا ہے کہ میرا فلان کام ہو گیا تو میں اتنا کھانا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا میں فلان ایکی کا کام کر دوں گا اب اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں منت ماننے سے آپ کا وہ کام نہیں ہوگا آپ کا صرف مال نکلے گا منت ماننے سے کبھی بھی کسی کی مسئیبت نہیں ٹلتی لیکن اگر کوئی منت مان لے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے البتہ اگر کوئی ایسی منت ہے جو آپ پوری نہیں کر سکتے یا وہ منت گناہ کے کام سے متعلق ہے مثلا میرا بیٹا ہوا تو میں ایک سال کے بعد اس کی چھٹیا منواؤں گا فلان مزار پہ جا کے زمانہ جالیت میں کسی نے قسم کھا لی اب وہ توحید پہ آ گیا اسے احساس ہوا تو بھئی وہ منت آپ نے پوری نہیں کرنی وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے لیکن چونکہ وہ غلط منت تھی اس کی پینلٹی آپ کو پڑے گی آپ کفارہ دا کریں گے اس کا وہی والا جو قسم والا سورة المائدہ کی آیت نمبر 89 والا اور اس منت کو پورا نہیں کریں گے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے ابودعود میں حدیث ہے کہ کوئی ایسی منت نہ مانو جس پہ تم قادر نہیں ہو یا مشکل ہے مثلا کوئی کہتا ہے روزانہ ہزار نفل پڑھوں گا منت تو مان بیٹھا اس ٹائم اب پتا چلا کہ یہ تو میں کاری نہیں سکتا یا ایون روزانہ دو نفل فالدو پڑھنا ابھی کئی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو آپ منت توڑ دیں اپنی کفارہ دا کر دیں اور اس حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ نہ کوئی ایسی منت مانو جو اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں ہو اس طریقے سے بدعود میں حدیث ہے ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ میں نے منت مانی تھی کہ مقام بوانہ پر میں کچھ اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کروں گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا کہیں وہاں زمانہ جہالیت میں کوئی میلا دو نہیں لگتا تھا اس چیز کا خیال یعنی زمانہ جہالیت میں بھی اگر کوئی میلا لگتا تھا یا کسی بت کی پوجہ تو نہیں ہوتی تھی وہاں پہلے اب نہیں پہلے ان کا نہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں تھا تو آپ نے فرمایا تم اپنی منت کو پورا کرو یہ بدعود کی عدیث اس بات پر گواہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں پر اللہ کے نام کی منت بھی آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں یا ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں حضور نے کہا زمانہ جہالیت میں تو کہیں بت کی پوجہ نہیں ہوتی تھی کوئی میلا تو نہیں لگتا تھا کیوں یہ نہ ہو کہ تم وہاں جا کے دیکھیں دو اور لوگ کہیں گے فلاں بزرگوں کی شاہ صاحب کی یاد تازہ ہو گئی ہے ظاہر ہے وہ دوبارہ سے رینیو ہو گیا اب مجھے بتائیں جہاں زمانہ جہالیت میں خلاف شرع کام ہوتے ہوں بعد میں ختم ہو چکے ہوں وہاں پہ بھی اللہ کے نام کی آپ منت نظر نیاز نہیں دے سکتے اور جہاں آج تک برائی کے کام ہو رہے ہیں وہاں جا کے اس طرح کی منت ماننا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ داتا دربار پہ یا فرید گنجے شکر کے دربار کے اوپر دیکھ نہ دیں وہاں غریبوں میں تقسیم نہ کریں تو اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ وہاں پر خلاف شرع کام ہو رہے ہیں یہ مظہراتی نبیل اسلام کی نافرمانی پہ ہیں مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے قبروں پر عمارت بنانے سے ان کو پکا کرنے سے ان پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے یا ڈریکٹ بیٹھنے سے منع فرمایا تو جو اڈے رسول اللہ کی نافرمانی پہ بنائے گئے ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح کا نیکی کا کام کرنا بھی منع ہے ان اڈوں کو سپورٹ کرنے والی بات ہے آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے کسی چوک میں کھڑے ہو کر کریں کسی بزار میں کریں کسی گراؤنڈ میں کریں مزاروں میں نہیں کر سکتے اصل یہ حدیث کہ نبیل اسلام نے فرمایا زمانہ جہلیت میں کوئی مشرقین عرب کا میلہ تو نہیں لگتا تھا یا کوئی بتوں کی پوجہ تو نہیں ہوتی تھی یہاں جو میلے لگ رہے ہیں اسلام کے نام کے اوپر وہاں پہ آپ کو مخنص نظر آئیں گے ناچتے ہوئے سرکسیں ہو رہی ہوں گی بے حیائی کے اڈے بنے میں ہوں گے اور جو مقامی حکومتیں ہیں ان کی سپرستی میں ہمارے جیرم شہر میں تو ہم نے کتنا عرصہ بھوگتا ہے اس کو اب تو آپ سمجھیں اپنی موت مار گیا ہے لوگوں کو ایجوکیشن ہوگی ویسے بھی اب ہر چیز یوٹیوب کے پر ویلیبل ہے وہاں جا کے کسی نے کیا کرنا ہے کہ پیسے بھی خرچیں اور زلط بھی کٹیں تو یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے اس لئے میں نے قسم اور منت کے حوالے سے تفصیلاں گفتگو کر دی یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے باقی یہ جو نبیر اسلام کا فرمان کہ منت کی وجہ سے مسئیبت نہیں ٹلتی تو پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں صدقہ اور خرات کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اس کے رزق میں برکت ہو جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں یہ جناب ازمائی بھی چیز ہے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے دودھ کا رشتہ ہے یا ایون جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں جو آپ کے متعلقین ہیں آپ کے انڈر لوگ ہیں آپ ان کے اوپر مال خرچ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت کرے گا آپ کے عمر میں برکت کرے گا آپ کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ عمر تو ہر بندے کی فکس ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب لمحہ آ جائے گا موت کا ایک لمحہ آگیا ہوگا نہ پیچھے ہوگا بالکل فکس ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ اس کی عمر تو تھی پچاس سال لیکن اگر اس نے اس نے سلوک کیا تو میں اس کی عمر ستر سال کر دوں گا یا عمر تو پچاس ہی رہ گی لیکن یہ کام وہ کرے گا نیکی کے جو ستر سال کی عمر میں بھی نہیں لوگ کر سکتے اتنی ٹائم میں برکت ہو جائے گی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا یہ بات بالکل درست ہے کہ تقدیر نہیں بدلتی اور یہ بات بھی درست ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے وہ بدلتی کیسے ہے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا میں اس کے لیے کر دوں گا نہیں کرے گا تو نہیں کروں گا لہٰذا دعا کی اہمیت اپنی جگہ رہتی ہے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدلتا ہے کیونکہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کے لیے معاملہ آسان کر دوں گا اسی کی بنیاد پر ہم صبح و شام کی اذکار بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے مصیبتیں ٹالتا ہے پھر دعا جامعہ ترمزی میں مسلم عامد میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ہر حال میں قبول کرتا ہے جو اہل ایمان میں سے ہے یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دے گا یا کوئی اورنیمول بدل دے گا یا پھر قیامت کے دن کے لیے اسے محفوظ کر دیا جائے گا اس کے بدلے اسے نیکیاں مل جائیں گے تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں کیا کریں گے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول کرنے والا ہے تو دعا قبول ہوگی ہر حال میں یہ ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اہل ایمان کے لیے سپیسیفک لیے اور پوری انسانیت کے لیے بھی خواہ نان مسلم بھی ہو ایک قبولیت کا رشتہ رکھا ہے انسان کا اور اپنے رب کا وہ آپ اللہ سے مانگے لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ کوئی کمیٹمنٹ نہیں کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ہی اللہ دے گا وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ دے یا نہ دے این ممکن ہے اس میں آپ کے لیے شرح ہو زبردستی آپ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں مل جائے اور اس کے ساتھ کئی چیزیں جوڑی ہوئی ہو اس لیے سورہ البکرہ میں ہے کہ بعض اوقات کسی چیز میں تم بھلائی تصور کر رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے شرح چھپا ہوتا ہے اور بعض شرح والی چیزیں تم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہو اس کے اندر بھلائی چھپی ہوتی ہے شرح بھی بعض اوقات پہنچ جاتا ہے انسان کو لیکن الٹی ملنی اس میں شرح سے مراد وہ گناہ کا کام نہیں مراد یہ تکلیف اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا ہے سپیسیفکلی تو یہ آیات جہاد اور قتال کے لیے آئیں کہ اس کو لوگ کراحت سمجھتے تھے زیرہ جان دینی پڑتی ہے تو اللہ نے کہا اس کے اندر تمہارے لیے خیر بھی چھپا ہو سکتا ہے اور جس کے اندر تم خیر سمجھ رہے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شرح بھی چھپا ہو سکتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا ہے جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے تو ہر وقت اللہ کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ رکھنی ہے اور جو الٹیمیٹ کمیٹمنٹ ہے جو ہم نے اللہ سے اہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہ توحید میں ہم خالصتاً اللہ کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ شو کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مانیں گے اور ان کی اطاعت اختیار کریں گے وہ کمیٹمنٹ آپ نے پوری کرنی ہے